اسلام علیکم میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فولی فائف ورڈ یوٹیوب چینل ویلکم ٹو مائی ویڈیو تو فرینڈز آج کی ویڈیو کا جو ٹوپیک ہے وہ تو آپ نے تھمنیل پر دیکھی لیا ہوگا تو فرینڈز آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ہائی سینس کمپنی کے ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر بہت زیادہ دیکھا جانے والا کامن ایر کورس ای سی ای سی جو ایر کورڈ ہے یہ ہمارے ہائی سینس کمپنی کے ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر کن پارس کے میسیہ خراب ہونے کی صورت میں شو ہوتا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو چھوٹی سی ضرور ہے مگر بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو فرینڈز ویڈیو کو لاس تک واج کر لینا اور اسے کہیں سے بھی سکیمت کرنا تاکہ آپ کو اس کی صحیح سے اور اچھے سے سمجھ جو ہے وہ آ سکے تو فرینڈز چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کے پاس ہائی سینس کمپنی کا ائر کنڈیشنر لگا ہوا ہے اور اس میں جو ایرر ہے وہ ای سی کا آنے لگ گیا ہے تو فرینڈز جو اس کا فالٹ ہے وہ ہے لو ریفریجنٹ یعنی کہ گیس کی کمی تو فرینڈز اگر آپ کے ائر کنڈیشنر میں جو گیس ہے وہ کم ہو جائے تو اس صورت میں ہمارا جو ہائی سینس کمپنی کا ائر کنڈیشنر ہے یہ ای سی کا ائرر دینے لگ جائے گا تو فرینڈز آپ کو اس کی جو گیس ہے اسے چیک کرنا ہوگا اگر اس میں کمی واضی ہو جائے اگر اس کا پریشر سو ہو جائے یا جب ہم اسے آن کرتے ہیں یعنی کہ جب ہمارا ائر کنڈیشنر ورکنگ کر رہا ہو تو اس صورت میں جو اس کا ہیڈ پریشر آپ چیک کریں گے اگر وہ سو ہو اسی ہو تو فرینڈز یہ کافی زیادہ کم ہے تو اس صورت میں بھی ہمارا جو ہائی سینس کمپنی کا ائر کنڈیشنر ہے یہ اسی کا ائرر دینے لگ جائے گا تو فرینڈز آپ کو اس میں جو گیس ہے وہ ریفل کرنا ہوگی اور جو اس کا ہیڈ پریشر ہے وہ فرینڈز ایک سو چالیس تک آپ کو سیٹ کرنا ہوگا تو فرینڈز جب آپ اس کے ہیڈ پریشر کو گیس ریفل کرنے سے ایک سو چالیس پر لے آئیں گے تو اس طرح ہمارا جو ہائی سینس کمپنی کا ائر کنڈیشنر ہے اس میں جو گیس کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی یا فرینڈز اگر آپ گیس کو زیادہ بھر اس میں جو ریفل کر دیتے ہیں تو فرینڈز اس صورت میں بھی یہ ای سی کا ائرر ہی دے گا آپ کو اس کا ہیڈ پریشر ون ہنڈرڈ فورٹی ایک سو چالیس تک آپ کو اسے سیٹ کرنا ہوگا اس سے نہ زیادہ ہونی چاہیے نہ ہی اس سے کم ہونی چاہیے تو فرینڈز اگر کم زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی یہ ہمارا جو ائر کنڈیشنر ہے یہ ہیٹ اپ ہو کر بند ہو جائے گا تو اس طرح ہمارا جو ائر کنڈیشنر ہے اور یہ ای سی کا ائرر دیتا رہے گا تو فرینڈز آپ کو اس کی گیس کو ریفل کرنا ہے ریفل کرنے کے وقت آپ کو اس کا جو ہیڈ پریشر ہے اس کو ون ہنڈرڈ فورٹی ایک سو چالیس تک ہی آپ کو سیٹ کرنا ہے تو فرینڈز جب آپ اس میں گیس دوبارہ سے ریفل کر دیں گے اور ایک سو چالیس تک آپ اس کا ہیڈ پریشر جو ہے وہ سیٹ کریں گے تو اس طرح ہمارا جو ائر کنڈیشنر ہے یہ واپس اپنے صحیح موڑ میں آ جائے گا اور یہ اچھے سے ورکنگ کرنے لگے گا ہاں تو فرینڈز یہ تھا میرا آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو فرینڈز اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہ آئے یا آپ کے پاس کوئی کوہچن ہو تو فرینڈز آپ مجھے کمنٹس بک میں کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب کمنٹس بک میں دے دوں گا تو فرینڈز ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تو فرینڈز اگر آپ میرے چینل اس فولی فائی ورلڈ پر نیو ہیں تو فرینڈز جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنڈری کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا جو نوٹفیکیشن ہے اس وقت سے پہلے آپ کو مل سکے تو فرینڈز ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ